تو آئیے ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اور یہ ہے ہمارا لاسٹ سل سیکنڈری سل جسے ہم کہتے ہیں فیوڈ سل پرائیمری سل میں دو سلس ڈسکس کیے لیچ لانچے سل ڈسکس کیا مرکری سل ڈسکس کیا اور سیکنڈری سل میں لیٹ سٹوریج بیٹری کو ڈسکس کر لیا ہم نے اس سے نیکسٹ والے لیکچر میں جو پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے اور یہ ہمارا لاسٹ سل ہے جسے ہم کہتے ہیں فیول سل اور فیول سل کو ہم اس لیکچر میں آپ کے سامنے کیا کرنے والے ہیں ڈسکس کرنے والے ہیں اب کیا ہے فیول سل دیکھیں ذرا سمجھئے ایسا ایسا ڈیوائیس یا ایسا سل جس سل میں ہم جو کیمیکل یوز کرتے ہیں اس کیمیکل سے ہم کیا کریں اس کی کمبشن کریں کیمیکل انرجی سے یا کیمیکل سے ہم الیکٹریکل انرجی لیں ایسے سارے سل کو ہم فیول سل کہتے ہیں مطلب یہ بھی ایک الیکٹرو کیمیکل سل کی طرح ہی ہے جس میں ہم کیمیکل کا یوز کر کے یا کیمیکل انرجی کا یوز کر کے ہم الیکٹریکل انرجی بناتے تھے تو آج بھی یہاں ہم کیمیکل انرجی یوز کر کے الیکٹریکل انرجی ہی بنائیں گے ٹھیک ہے اب فیول سیل میں رییکٹنٹ کیا ہوتے ہیں جن کی ریڈکشن یا اوکسیڈیشن ہوتی ہے تو آپ کو لکھنا ہے ان کے سا فیول سیل ہمارے جو رییکٹنٹ ہیں جن کی کمبشن ہوگی یا جن میں جن کی جو کیمیکل ہوں گے جو کیمیکل کنورٹ ہوں گے الیکٹریکل انرجی دیں گے وہ کیا ہے فیول سیل میں ہمارے رییکٹنٹ ہیں فور اگزیمپل ہمارا ہمارا رییکٹنٹ ایجڈو ہو سکتا ہے ہائیڈروژن گیس فور زیمپل ہمارا رییکٹنٹ میتھین ہو سکتا ہے ch4 فور زیمپل ہمارا رییکٹنٹ کاربن مونو اونکسائیڈ ہو سکتا ہے فور زیمپل ہمارا رییکٹنٹ اکسیڈ ہوا سکتا ہے تو یہ سارے کے سارے ہمارے رییکٹنٹ ہیں جو کہ ریاکٹ کرتے ہیں جن پہ consolidation یا reduction ہوتی ہے اور وہ reduce یا oxidize ہو کے ہمیں electrical output دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے reactant اچھا جی fuel cell کا by product کیا ہے ٹھیک ہے react کر کے کچھ by product بنے گا reaction میں تو product بنے گا وہ product ہمیں بتانا یہ fuel cell کا product کیا ہے ٹھیک ہے تو fuel cell کا ہمیشہ product water نکلتا ہے excess amount of water ٹھیک ہے release ہوتا ہے in case of fuel cell for example میں آپ کے سامنے ایک fuel cell discuss کرنے والا ہوں H2O2 fuel cell کس کا نام جس کی figure میں نے یہاں بنائی ہوئی ہے H2O2 fuel cell hydrogen اور oxygen کا ایک fuel cell ہے اس میں ہوتا ایسا ہے کہ ایک hydrogen hydrogen gas react کرتی ہے ہمارے oxygen کے ساتھ 1 upon 2 O2 oxygen کے ساتھ react کر کے وہ بناتی ہے water میں نے بولا کہ hydrogen oxygen کے ساتھ react کر کے product بنائے گی میں نے کہا تھا کہ product ہمارا یہاں پہ کیا ہوتا ہے water ہوتا ہے product بنا ہمارا water اور excessive amount of energy release ہوتی ہے large amount of energy release ہوتی ہے جسے ہم electrical energy کہتے ہیں ذرا سمجھئے ایک بار یہاں hydrogen آپ کی elemental state میں ہے تو zero oxidation state میں ہوگا آگے والا hydrogen ایک hydrogen plus 1 oxidation state میں دو hydrogen ملا کے plus 2 oxidation state میں ہے تو hydrogen zero سے plus 2 میں گیا مطلب یہاں hydrogen کی کیا ہو رہی ہے یہاں hydrogen کی oxidation ہو رہی ہے clear ہے تو hydrogen کی oxidation ہوگی اچھا oxygen یہاں elemental state میں ہے تو zero oxidation state میں ہے آگے زیادہ دیکھئے oxygen minus 2 میں ہے تو zero سے minus 2 میں گیا اس کی oxidation state decrease ہو رہی ہے تو جب بھی oxygen کی oxidation state decrease ہوئی تو ہم نے کہا کہ oxygen کی کیا ہو رہی ہے reduction ہو رہی ہے تو یہاں oxidation ہو رہی ہے hydrogen کی اور reduction ہو رہی ہے oxygen کی تو oxidation اگر hydrogen کی ہو رہی ہے تو anode والی سائٹ سے hydrogen ڈالیں گے ہم یہاں ہم نے دو space hole رکھے ہوئے ہیں anode والی سائٹ سے hydrogen ڈالیں گے and reduction اگر cathode کی ہو رہی ہے reduction اگر oxygen کی ہو رہی ہے تو کیتھوڈ والی سائٹ سے اکسیجن ڈالیں گے اور پروڈیکٹ ہمارا وارٹر ہے بائی پروڈیکٹ ہمارا وارٹر ہے اور ایکسس امونٹ آف انیلجی ہمیں ملے گی جسے ہم الیکٹریکل آوٹپوٹ کہتے ہیں جو ہمارے فیول سیل کا پروڈیکٹ ہے جو ہمیں چاہیے تھا فیول سیل سے جسے ہم کہتے ہیں وارٹر تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری کنسٹرکشن کس طریقے سے ہے اس چیز کو اب ہم یہاں سیکھتے ہیں اپنی کنسٹرکشن کو دیکھئے ہمارا فیول سیل آپ کے سامنے بنا ہوا ہے ایک ایک ایچ ٹو او ٹو فیول سیل ہے ایچ ٹو او ٹو فیول سیل میں کیا ہوتا ہے کہ دو الیکٹروڈ ہوتے ہیں آپ کے سامنے ریڈ کلر کی لائنز بنی ہوں گی انہیں ہم کہتے ہیں الیکٹروڈ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے دو الیکٹروڈ ایک الیکٹروڈ ہمارے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہے اور دوسرا الیکٹروڈ ہمارا پوزیٹیو ٹرمینل آف بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہے تو جو الیکٹروڈ آپ کے نیگٹیو ٹرمینل آف بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اس کا نام ہوگا آپ کا کونسا الیکٹروڈ اینوڈ تو جو پوزیٹیو ٹرمینل سے کنیکٹ ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا کیتھوڈ ہوگا تو یہ آپ کے دو الیکٹروڈ ہیں دو کاربن کے الیکٹروڈ ہیں اور ان کاربن کے الیکٹروڈ ایک نیگٹیو سے کنیکٹ ہے ایک پوزیٹیو سے کنیکٹ ہے جو پوزیٹیو سے کنیکٹ ہے اسے ہم بولتے ہیں کیتھوڈ تو یہ ہوا ہمارا ایک الیکٹروڈ جس کا نام ہے کیتھوڈ اور یہ ہمارا نیگٹیو سے کنیکٹ ہے تو اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا اینورڈ ایک کا نام ہوا کیتھوڈ اور دوسرے کا نام ہوا اینورڈ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ہائیڈروجن کی ہو رہی ہے اوکسیڈیشن تو جس کی ہوتی ہے اوکسیڈیشن وہ اینورڈ والی سائٹ سے آئے گا تو اس کا مطلب جس کی اوکسیڈیشن ہو رہی ہے وہ اینورڈ والی سائٹ سے آئے گا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم ہائیڈروجن انٹر یا پاس کریں گے اب یہاں سے اوکسیڈیشن نہیں یہ ریڈکشن ہوتی ہے اوکسیڈ کی تو اوکسیڈ ہم کیتھوڈ والی سائٹ سے اندر ڈالیں گے ہمارے ان الیکٹروڈ کے بیج پریزنٹ ہے ہمارا الیکٹرولائٹ اور ہمارا الیکٹرولائٹ کیا ہے یہاں پہ الیکٹرولائٹ ہے ہمارا پوٹیشیم ہائیڈروکسائیڈ ہو سکتا ہے پوٹیشیم ہائیڈروکسائیڈ ہو سکتا ہے یا سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ہو سکتا ہے جو کہ ایکٹ کر رہا ہے یہاں پہ الیکٹرولائٹ کا اور جو ہمارا پروٹیکٹ وارٹر ہوگا وہ سارا کا سارا water یہاں پہ اوپر جاتا جائے گا اوپر نگلتا جائے گا اور وہاں سے ہم کیا کریں گے water کو collect کریں گے تو یہ سا ہمارا complete ایک set up ایک construction آئیے ذرا اس کی working کو دیکھتے ہیں کہ اس کی working کیا ہے اس میں کیسے reaction ہوگی anode پہ اور کیسے reaction ہوگی ہمارے cathode پہ چلی ایک بار آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے ہم anode کی بات کرتے ہیں anode پہ کیا ہوتی ہے anode پہ ہوتی ہے ہماری oxidation anode پہ ہو رہی ہے oxidation اب oxidation کس کی ہو رہی ہے میں نے آپ کو کہا کہ oxidation ہو رہی ہے ہمارے hydrogen کی تو ہمارا hydrogen ہے H2 اس کی ہوگی oxidation اب hydrogen oxidize ہوگا اور hydrogen oxidize ہونے سے اپنے electron کو loss کرے گا اور وہ بنائے گا water دیکھیں کیسے hydrogen یہاں zero oxidation state میں ہے اور آگے والا hydrogen دیکھیں plus one میں ہے ایک اور دو ملا کے کس میں ہیں plus one اور plus one کر کے plus two مطلب hydrogen zero سے plus two میں گیا تو اس نے کتنے electron loss کیے اس نے دو electron loss کیے اب جو oxygen آیا ہمارے hydrogen کے ساتھ water بنانے کے لیے وہ oxygen کہاں سے آئے گا وہ ہم نے electrolyte لیا ہوا ہے ہمارا electrolyte ٹوٹے گا k positive OH negative میں OH ہمارا وہاں سے آئے گا ہمارا oxygen OH negative وہاں سے ہمارا oxygen آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں دیکھئے reaction balance کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں two لگانا ہے reaction balance کرنے کے لیے ہمیں two time o-s لینا ہے اب ذرا دیکھئے یہاں کتنے hydrogen دو اور دو چار hydrogen آگے ہیں دو hydrogen دو oxygen آگے ایک oxygen تو کیوں نہ میں یہاں two لگا دوں ہماری reaction balance ہو جائے گی تو یہ ہوئی ہماری reaction balance ہمارا hydrogen oxidize ہو رہا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ hydrogen zero سے plus two میں جا رہا plus one میں جا رہا ہے ایک hydrogen دو hydrogen plus two میں جا رہے ہیں اور دو دو electron کو کیا کر رہے ہیں loss کر رہے ہیں تو یہ تھی ہماری anode پہ hydrogen کی oxidation ہو رہی ہے اور more ever آپ جانتے ہیں کہ oxidation کا مطلب ہے addition of oxygen تو hydrogen جب بھی oxygen کے ساتھ جڑے گا تبھی hydrogen کی oxidation ہوگی hydrogen oxygen کے ساتھ جڑ کے کیا بناے گا وہ تو water ہی بناے گا تو تب ہی ہم نے water بنایا جوڑ کے hydrogen کو oxygen کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ وہ electron loss کرنے کے لیے oxygen کے ساتھ جڑا ہے ہم oxidation پڑ چکے ہیں کہ oxidation addition of oxygen oxygen ہوتا ہے second بات آئی cathode تو cathode پہ کیا ہو رہا ہے ذرا وہ دیکھئے cathode پہ ہمارا oxygen ہے cathode والی طرف سے تو ہمارا half time oxygen لے لیجیے cathode پہ تو cathode پہ oxygen کی کیا ہوتی ہے reduction ہوتی ہے what do you mean by reduction reduction is the process in which addition of hydrogen hydrogen is take place جہاں addition hydrogen ہوگی تو oxygen کے ساتھ اگر hydrogen جوڑے گا تو کیا بنے گا OH بنے گا نا ٹھیک ہے OH negative تو oxygen کے ساتھ جب hydrogen جوڑا OH negative بنا ٹھیک ہے اب H کہاں سے آیا H definitely کہاں سے آیا ہوگا H آیا ہوگا ہمارے water سے H2O سے ٹھیک ہے اب ذرا دیکھئے یہاں ایک time oxygen ہے یہاں ایک time 2 time oxygen 2 time hydrogen تو کیوں نہ میں یہاں 2 لکھ دوں 2 time oxygen 2 time hydrogen हमاری reaction balance ہو چکی ہے moreover یہ oxygen 0 سے minus میں جا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھئے یہاں 0 ہے elemental state میں اور آگے minus 2 میں ہے oxygen ٹھیک ہے تو oxygen 0 سے minus 2 میں گیا اس کا مطلب oxygen نے وہ ہی رکھئے hydrogen کی oxidation ہو addition of oxygen ہو moreover 0 سے plus 1 میں گیا oxygen کی reduction ہو addition of hydrogen ہو اور addition of hydrogen moreover oxygen 0 سے minus 2 میں گیا ٹھیک ہے دونوں concept clear کیے میں آپ کو اب overall reaction لکھتے ہیں تو overall reaction کیا ہے ذرا وہ notice کیجئے یہاں آپ 2 time OH ہے یہاں آپ 2 time OH ہے آپ cancel ہو جائیں گے یہ 2 electron آپ cancel ہو جائیں گے یہ 1 time water اور یہاں 1 time water آپ cancel ہو جائے گا بچا کیا اس طرف ہے H2 plus 1 upon 2 O2 1 upon 2 O2 اور اس طرف کیا بچا ہوا ہے اس طرف ہمارا 1 time water بچا ہوا ہے اور یہی جو reaction میں نے سب سے پہلے starting میں لکھی تھی یہ وہی reaction ہے starting میں لکھنے والی reaction ہے جو سب سے پہلے میں نے لکھی جہاں پہ ہمارے hydrogen کی ہو رہی oxidation اور ہمارے oxygen کی کی ری reduction ہو رہی ہے تو یہ complete working آپ نے cell کی جس cell کا نام تھا fuel cell تو کچھ important points اس cell کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بڑے ہی imported ہیں وہ دیکھئے یہ ایسا cell ہے جو کہ کبھی بھی dead نہیں ہوتا جس کا کبھی بھی ہم بولیں کہ cell dead ہوگا تو کبھی dead نہیں ہونے والا اور جس cell کا potential کیا ہے 0.9 volt ہے یہ fuel cell کے cell potential لکھ آرام سے اس cell کا operate کا temperature مطلب یہ cell کا working کا temperature ہم 70 degree centigrade سے 140 degree centigrade تک کر سکتے ہیں اس temperature میں اس cell کی working ہو سکتی ہے بڑے آرام سے moreover اس cell کا use کون کرتا ہے fuel cell کا تو Apollo man flight ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ use کیا جاتا ہے بڑے astronaut جو ہوتے ہیں وہ یہ cell use کرتے ہیں اپنے flight کے دوران ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ use کہ ہوتا ہے اس cell کا by protect water ہے وہ water use کرتے ہیں ہمارے astronaut as a purpose of drinking پانی بھی اٹھا کے لے جائے تو پانی کا بھی weight ہو جائے گا that's why by product water بنتا ہے وہ ایک کام سے پانی بھی پی لیتے ہیں اور ہمارا cell کی reaction بھی ہو جاتی ہے کرنے سے وہ hydrogen کی لیتے ہیں جو یہاں پہ ہے hydrogen moreover H2O2 جو cell ہے ہمارا H2O2 fuel cell جو ہمارا ہے اس کی جو efficiency ہے وہ 83% ہے کتنی ہے 83% اس cell کی efficiency ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری ساری terms میں نے آپ کو بتائی یہ کچھ important ہے cell potential میں نے بتایا آپ temperature کس سے کس نیج میں exist کرتا ہے use کون کرتے ہیں پولومن فلائٹ میں ایسو نیج کرتے ہیں water as a byproduct جو بنتا ہے drinking purpose کے لیے use کی جاتا ہے water کی photolysis کر کے hydrogen لیتے جو oxidize ہوتا ہے اور اس cell کی میں نے آپ کو efficiency بتائی یہ cell کتنا efficient ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا complete concept اپنے fuel cell کے اوپر تو بچے ہیں اس unit میں سے کچھ دو یا تین ایک دو lecture ہی بچے ہیں شاید تو lecture ختم کرنے کے بعد سب سے تھوڑا complex lengthy type کا unit اگر بولا جائے تو یہ ہمارا unit تھا جس کو ہم نے بڑا time لگا لیا اس کے بعد جتنے بھی unit آنے والے ہیں وہ بڑے ہی short unit ہوں گے اور within week ایک unit ختم کریں گے ہم بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو لیکچر اچھے سے سمجھ آ رہی ہے تو چینل کو آپ کیجئے سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے like comment کچھ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا تو آپ comment سیکشن میں comment کر کے مجھ مجھ